بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح پی ٹی آئی سپریم کورٹ میں لیول پلینگ فیلڈ لینے کے لیے پہنچی اور اپنا کیس دائر کیا مگر سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ دینے کے بجائے ان سے پلینگ فیلڈ ہی چھین لی اس پر سردار لطیف کوسا نے الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کا کیا جانے والا کیس واپس لے لیا اور کہا کہ ہمیں سپریم کورٹ پر اعتماد ہی نہیں اس پر سردار لطیف کوسا نے آج بڑی دبنگ گفتگو کی آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں پاکستان سے میں نے یہی عرض کیا کہ جناب یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے کہ ایک پارٹی کو ایک سمبل ملا ہوا تھا اور سمبل آپ نے ساڑھے گیارہ بجے رات کو اس سمبل کو آپ نے ختم کیا اور انہوں نے پھر ہمارے کینڈیڈیٹس کو آزاد متصبر کرتے ہوئے کسی کو مور دے دیا کسی کو ڈب دے دی کسی کو فاختہ دے دی کسی کو جو ہے گھڑیال دے دیا کسی کو دیوار دے دی کسی کو بینچ دے دیا تو یہ اگر طریقہ ہے اور پھر آپ نے کی فیصلے کی بجے سے دو سو تیس دو سو تیس مخصوص نشستیں ہماری جو ہیں وہ بھی اڑا دی گئیں کیونکہ خواتین کی نشستیں بھی اڑ گئیں اور پھر سرہ امتیاز اس پر یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جو ہم نے الائنس کیا تھا الیکٹورل الائنس کیونکہ میں تو خود اس کا حصہ ہوں الیکٹورل الائنس ہر دفعہ تھری پیز کرتی ہے چار پیز کے ساتھ پابیزان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہا ہے ہر کوئی پابیزان پیپلز پارٹی کہتا ہے تو یہ الائنس پرمسبل ہے اور لاو میں موجود ہے تو پیپلز پارٹی جب میں بھی تھا تو ہم یہی کرتے تھے اور کوئی ایسی قباہت نہیں ہے اس میں قانون میں یہاں ہم نے جب کیا جب پہلے کی طرح وہ جناب شیخ اپورا سے اس پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین کو جو کئی دنوں سے ہمارے ساتھ جو ہے گفت و شنید میں تھا جس نے سات سیٹیں ہم سے مانگی تھی وہ بھی دے دی گئیں جس نے سارا یہ لکھا پڑا ایک معایدہ ہوا سارے نومینیشن اٹکٹس پر دستخط انہوں نے فرمائے اور اس کے بعد جب وہ واپس گھر جاتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے بچوں کو خانوادے کو اٹھا لیا جاتا ہے پھر اسی طرح اس کا جو ہے ٹی وی پر لایا جاتا ہے اور ٹی وی پر لا کر اس سے وہی بیان دلائے جاتا ہے کہ میں نے کیا ہی نہیں ہے یہ دستخط بھی جالی ہیں یہ اٹکٹیں بھی جالی ہیں یہ میری نہیں ہیں وغیرہ وغیرہ اور الیکشن کمیشن دیکھیں کتنی مستائد ہے کتنی مستائد ہے کہ اس پر ایک نوٹیفکیشن جاری کرتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان یہ اسی دن کی بات ہے اسی دن کرتی ہے میں ریٹرنگ آفیسر کے پاس بیٹھا ہوں وہ کھرتی ہے کہ جناب ایک پارٹی والا دوسری پارٹی کی ٹکٹ پر الیکشن نہیں لڑ سکتا اب اس لیے میرے قاملات نامزدگی بھی انہوں نے بطور انڈیپینڈنٹ متصور کیے اور اسی طرح ہمارے باقی ساتھیوں کے بھی انڈیپینڈنٹ متصور کیے اس کا مقصود یہی تھا کہ ایک سمبل انہیں نہ دیا جائے یہ بھی ان کو سمبل نہ ملے ان کو دو سو تیس سیٹیں وہ بھی نہ ملے جو مائنورٹیز اور خباسین کی ہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ ان کو تیسر بیسر کیا جائے اس لیے پاکستان سارے میں یہ تو میں نے عرض کیا کہ جناب آپ کے فیصلے سے جمہوریت تباہ ہوئی ہے یہ سیاہ دن ہے پاکستان کی سیاسی اور جمہوریت کے لیے یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے جو ہے رائٹ آف فرینچائز سے محروم کرنے کے مترادف ہے یہ ان کو حق چوائس سے محروم کیا گیا ہے پی ٹی آئی کے سمبل نہیں لیا گیا یہ پچیس کروڑ عوام کو ان کے حق رائدہی سے محروم کیا گیا ہے پاکستان اس لیے ہم اب پاکستان کی عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے نہ ایلیکشن کمیشن پر اور نہ ہم اس کو آگے چلانا چاہتے ہیں آپ کی بڑی مہربانی جو جس حد تک آپ نے وہ آرڈر کیا تھا بائیس اکتوبر کا آپ کے پاس 187 کے اختیارات ہیں اگر آپ اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں اس ملک کی جمہوریت کو بچانا چاہتے ہیں آئین کو بچانا چاہتے ہیں عوام کو سہولت دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ 187 میں اپنے تائیں جو بھی آرڈر کریں یہ لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی تھی آپ نے تو فیلڈ ہی ہم سے چھین لیا ہے سو لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کر رہے ہیں جب فیلڈ ہی آپ نے چھین لیا ہے تو ہمیں کوئی اعتماد نہیں ہے اس لیے ہم اپنی یہ پٹیشن واپس لیتے ہیں ہم 25 کروڑ عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں وہ انشاءاللہ 8 فروری کو نکلیں گے ہمارا جو بھی نشان ہوگا جس پر عمران خان کی تصویر لگی ہوئی ہوگی کیونکہ ہم اپنے بینرز پر ہر جگہ لگائیں گے پارٹی بین نہیں ہوئی ہے ذہن میں رکھیں میں نے یہ ارز کیا پارٹی بین نہیں ہوئی ہے نہ کر سکتی ہے وہ صرف سپریم کورٹ میں آرٹیکل سترہ میں ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن صرف سمبل لے سکتی ہے پارٹی ہماری موجود ہے پارٹی ہماری انشاءاللہ الیکٹ ہو کر آئے گی اوبریں گے اور یہ خاص و خاصات کی طرح یہ جو پی ڈی ایم کے ہیں اور یہ بہ جائیں گے اور لوگوں کے غم و غصہ اور نفرت میں اور اضافہ ہوا ہے عمران خان کی جو ہے پاپولارٹی میں اور اضافہ ہوا ہے اور ہمارا ووٹ بینک اس سے بڑھا ہے ابھی آپ نے خود اعتراف کر لیا کہ الیکشن کمیشن سمبل لے سکتا ہے پارٹی ختم نہیں کر سکتا تو آپ اپنا آرگومنٹ خود سپوائل کر رہے تھے آپ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کے پاس آپ سوال کریں آپ تقریر نہ کریں سوال یہ ہے سوال یہ ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں کہ خوصہ صاحب کا جو گرفتاری ہے اس کا ذکر نہیں وہ سبین پورٹ میں جو ریپورٹ جمع ہوئی ہے جیف سیٹری کی اس کا ذکر موجود ہے خورم پوستا کی گرفتاری کا آپ کہہ رہے ہیں پورے ملک میں سیکشن ایک سو چوالیس لگا دیا گیا آپ کے بندوں کو پکڑا گیا صرف چھے لوگوں کے آپ نے بیانے الفی جمع کروائے ہیں تو کیا چھے لوگوں کے آپ بیانے الفی جمع کر آکے یہ سارا کیس ثابت کر رہے ہیں اور چار شہروں کا آپ نے سیکشن ایک سو چوالیس کا جمع کروائیا کہ وہاں پہ سیکشن ایک سیکشن ایک سو چوالیس لگا ہوا ہے ہمارے پاس ساٹھ ہزار بیان الفی موجود ہے آپ نے عدالت میں چار اور چھے جمع کروائے ہیں آپ نے تقریر کرنا ہے تو آج آپ نے ادھر آجوں آپ سنو لے نا جواب سنو لے co سن تو لے نا اب جواب تو سن لے نا اب آپ نے کر لیا اب آپ سن لے میرے پاس Central 9790 آئے ہوئے ہیں ہمارے پاس روپوز میں نے کب کہہ رہا ہوں کہ میں نے جمک را دی ہے سارے ا tsunami آپ نے آرک Birdification کا قائد کہیںares یہ election کے بعد ہم نے آپ نے سنا نہیں میں نے عزت ماب چیف جسٹس فائز عیسیٰ کہا ہے سنا ہے آپ نے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے عدم اعتماد کسی مخصوص پر اگر وہ میرے سردار پر اعتراض کر سکتے ہیں تو میں ان کے قاضی ہوں یہ الیکشن تو خیر اس سے بھی بترین بتر ہونے جا رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پری پول رگنگ کی پاکستان کی تاریخ کی بترین جو ہے یہ ایک نمائش ہونے جا رہی ہے لیکن ہم نے اپنے جو ہے ہمارا جو کارکن ہے ہمارا جو چیتا ہے چیتی ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ وہ والے ہانم محبت کرتے ہیں خان سے وہ اس جذبے کے ساتھ جنون کے ساتھ جائیں گے پولنگ سٹیشن پر اور وہ اسی طرح ووٹ دیں گے اور ہم پہرا دیں گے ہمارے وکیل کالا کورٹ جا کر ریٹرنگ آفیسرز کے پاس جو ہے پریزائیڈنگ آفیسرز کے پاس پولنگ آفیسرز ہمیں جلسے نہیں کرنے لیے جا رہے ہیں آج میں نے چیف جسٹس کو بھی کہا ان کے لیے تو فری ہینڈ ہے آپ روز دکھاتے ہو ٹی وی پہ فلان ہے فلان ہے فلان ہے ہمیں مانے اور میں نے بتایا چیف کو کہ جہاں ہم پروپوز کرتے ہیں اس گھر کو مسمار کر دیتے ہیں اس بندے کو پابا سلا گرفتار کر لیتے ہیں اور اتنا ٹیرر خوف فیلایا ہوا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں یہ ساری باتیں آپ نے سنی ہیں میں نے کہی ہیں تو اس لیے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہمیں کیمپین کی ضرورت نہیں ہے میں بارہا کے ایسے کہا ہوں کہ یہ ہمیں مراسی جو ہیں یہ خود ہی ہماری کیمپین کر رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں غم و غصہ اور بڑھ رہا ہے اور لوگوں کا عزم اور بلولہ اور بڑھ رہا ہے سردار لطیف خوصہ کی گفتگو سنی سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ جب ملک کی سب سے بڑی عدالت ہی کسی پارٹی کی سہولتکار بن جائے عوام کے منڈیٹ کو کچل کر ایک بگوڑے کو کسی پر بٹھانے میں اہم کردار ادا کرے اور ملک کی سب سے بڑی اور مقبول جماعت کا اس سے انتہابی نشان چھین لیا جائے تاں کہ وہ الیکشن سے ہی اوٹ ہو جائے تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے سردار لطیف خوصہ نے کہا کہ ہمارے قاضی صاحب اس وقت مکمل طور پر نون لیگ کی سہولتکاری کرنے میں مصروف ہیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے سے نہ صرف پی ٹی آئی کو الیکشن سے محروم کیا بلکہ پچیس کروڑ عوام کو ان کی حق رائدے سے ہی محروم کر دیا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے اس فیصلے سے پی ٹی آئی الیکشن سے محروم ہوئی نشستوں سے محروم ہوئی اور سینٹ کے الیکشن سے ہی محروم کر دیا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ آج سردار لطیف خوصہ نے الیکشن کمیشن پر توہین عدالت کا کیا جانے والا کیس بھی یہ کہہ کر واپس لے لیا کہ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں قاضی فائز عیسیٰ سے کسی قسم کے انصاف ملنے کی توقع نہیں اس لیے ہم یہ اپنا کیس واپس لے